موسیقی سابق صدر عاصف علی زرداری اور فریال تارپور کے خلاف میگا منی لہنڈنگ کیس کی سماعت اتحساب عدالت کے جج آزم خان نے کی عدالت نے عاصف زرداری کے علالت کے بحث استثناء کی درخواست منظور کر لی موسیقی جج آزم خان نے استفسار کیا کہ خواجہ انور مجید کا کیا بنا جس پر نیب پرسیکیٹر نے بتایا کہ دو ملین کے خراجات کی درخواست محصول ہوئی ہے ملزم گرفتار ہے ویڈیو لنک اس لیے فرد جرم ایڈ کی جائے اور اس کے لیے جیل حکام سمیت متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی جائے جس پر عدالت نے بیان کلم بند کرنے کے لیے نیب کو آج ہی تحریری درخواست جمع کرانے کی ہدایت کر دی وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیا کہ ویڈیو لنک پر بیان اتنا آسان نہیں حکومت کی جانب سے صوبائی حکومت کو لکھا جائے گا میمو کیس میں بھی ملزم کا بیان ویڈیو لنک پر لیا گیا تھا جج نے استفسار کیا کہ اس کو لیگل کور کیسے دیں گے کیا عدالت اپنا نمائدہ بھیجوائے گی اس پر فروک اچنائک نے بتایا کہ جی ریجسٹرار عدالت کو بھیجوائے جا سکتا ہے عدالت نے پارک لین ریفرنس میں پچیس مارت کو فرد جرم آیت کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور تمام الجمعوں کو ایندہ سمارت پر حاضری جقینی بنانے کی ہدایت کی ہے محمد اسلام کو کر سچ دیو اسلامباد احتساب عدالت نے فریال تالپور کے منجمت اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر فریال تالپور کے ذرائع آمدن کا ریکارٹ طلب کر لیا کیس کے سمات احتساب عدالت کے جج محمد آزم خان نے کی فریال تالپور نے راسترم پر آ کر بتایا کہ ناب نے میرے اور بچوں کے بینک اکاؤنٹس بند کر کے بہت زیادتی کی ہے میرے بچوں کے بہت اخراجات ہیں روز مہرہ امور اور گھر چلانے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے لیکن ہر بار اس معاملے پر تاریخ پر تاریخ دے دی جاتی ہے وکیل فاروخ ایچ نائک نے عدالت میں ناب کا خط پڑھ کر سنایا اور دلائل دیئے کہ ناب نے فریال تالپور کے ساتھ ان کی سابزادیوں آئیشہ تالپور اور فاطمہ تالپور کے اکاؤنٹس بھی منجمت کیے ہیں اور یہ جالی بینک اکاؤنٹس میں زرداری گروپ آف کامپنیز کے نام پر یہ اکاؤنٹس منجمت کیے گئے ہیں جبکہ نابزادی اکاؤنٹس کو جالی اکاؤنٹس سے جوڑنے سے متعلق کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا عدالت نے اس تفسار کیا کہ درخواست گزار کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں جس پر وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار کا ذرائع کاروبار ہے کیس کی سامات مزید کار رہوائی کے لیے کل تک ملتوی کر دی گئی ہے احتساب عدالت میں احتسابیوروں نے سابق وزیرالہ پنجاب اور مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف کے خلاف بارہ فلاوٹس کی علاوچمنٹ کی تحقیقات بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناب کی ریجنل بورٹ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے لہٰذا تحقیقات بند کی جائیں زرائع کے مطابق چیمین ناب کو انکوائری بند کرنے کی سفارش بھیج دی گئی شہباز شریف کے خلاف انکوائری کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے موقف اپنایا ہے کہ انکوائری میں نامزد متعدد افراد وفات پا چکے ہیں پروسیکیوشن ونگ کا کہنا ہے کہ انکوائری میں نامزد میاں اطاولہ اور میاں رضا اطاولہ وفات پا چکے ہیں جبکہ شہباز شریف کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد بھی تاحال نہیں ملے ہیں میر کراچی وسی مکتر کہتے ہیں پورا سن تباہ ہو چکا ہے بلخصوص کراچی بلدیاتی داروں کو اختیارات دینے کے لیے وفاقی حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے اگر انہیں اختیارات کے تحت ہی اگلے بلدیاتی تخابات کروانے ہیں تو بہتر ہے کہ انتخابات نہ کرائے جائیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیکٹری لوکل گارمنٹ اگر ایسیل جیئے دوہزار تیرہ نہ پڑھے اور وہ فنکشنز نہ دیکھے ایڈنسٹریٹیو اینڈ فائنانشل تو یہی حال ہونا ہے اس صوبے کا جو اس وقت ہے چیف صاحب نے یہ نہیں کہا تھا چیف صاحب نے یہ کہا تھا سیکٹری لوکل گارمنٹ کو کہ کیا میر کراچی چارج پاکنگ کے پیسے سے کراچی چلائے گا سارے ٹیکس جہاں سے جمع ہوتے ہیں گارمنٹ کو وہ تو آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ شہر چلے گا کیسے یہ بھی مارک ستے چیز صاحب ورکرز ویلفیر فنس کی تقسیم سموطہ علی کیس میں سپریم کورٹ نے ملک بھر میں ریجسٹرڈ ورکرز کی تفصیلات طلب کرنی اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فاکٹریز کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے آپ کو بتائیں کہ ورکرز ویلفیر فنس کی تقسیم سموطہ علی کیس میں سپریم کورٹ نے ملک بھر میں ریجسٹرز ورگرز کی تفصیلات طلب کر لی ہے جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فاکٹریز کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہو رہا ہے وہاں اپنے خصوصی زفر مرزا کرونا وائرس کیسز سے متعلق بریفنگ دیں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے کابینہ کمیٹی برائے نچکاری کے فیصلوں کی توصیق بھی اجنڈے کا حصہ ہے امریکہ طالبان معاہدے اور دورہ قطر پر وزیراعظم کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا نادرہ کے ماری سال کی جون 2019 تک آڈٹ کی منظوری بھی اجلاس کے اجنڈے میں شامل ہے معاملے خصوصی زفر مرزا کرونا وائرس کیسز سے متعلق بریفنگ بھی دیں گے کابینہ کو پاکستان میں کرونا وائرس سے متعلق اگاہ کیا جائے گا اسپتالوں کو صوبہ سے وفاق کو منتقل کرنے کا فیصلہ بھی اجلاس کا حصہ ہے پوسٹ الیکشن ریونیو 2018 ریپورٹ اجلاس میں پیش کی جائے گی مطروق وقف املاک بوٹ کی شہر میں موجود زمین صحت اور تعلیم کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ ہوگا وزیر علی مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس جاری ہے کرونا وائرس پر تبادلہ خیال کیا جارہا ہے جبکہ سیکریٹی صحت بریفنگ دے رہی ہیں مراد علی شاہ کہتے ہیں صرف دو ٹیسٹ پوزیٹیف آئے نو آئیسولیشن وارس قائم کیے گئے ہیں تمام اقدامات کر رہے ہیں وزیر علی مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس میں گندم کی خیرداری کا پلان دھابی جیہ سپیشل اکنامک زون کی زمین کی الارٹمنٹ سندھ وارٹر ایکٹ پولیس کی وردی میں تبدیلی یونیورسٹی آو خیرپور ایکٹ دو ہزار بیس کا ڈرافٹ بل کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سو ملین روپے مختص کرنا آئیسولیشن سنٹر کا قیام دعوت حدیعہ کو اسٹام ڈیوٹی سے استثناء وزیر علی مراد علی شاہ کہتے ہیں جو ایران سے آئے ہیں ان کے بچے بھی سکول جاتے تو پھر یہ مسئلہ سنگین ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ سکول بند کیے ہیں لوگ ایران سے آئے ہیں اور ان کے ایسولیشن میں تیرہ مار کو چودہ دن ہو جائیں گے پھر ہم سکول کھول دیں گے سندھ میں نو ایسولیشن سنٹر سکیم کیے ہیں جن میں ایک سو اٹھارہ بیڈ ہیں این ای ایچ اور آغا خان ہسپتال میں ٹیسٹنگ کی سہولیات سندھ حکومت نے سو ملین روپے کرونا وائرس ایمرجنسی ریلیف فنڈ جاری کیا ہے ایران سے آنے والے دو ہزار پین سو ایک لوگوں کی شناک کی گئی ہے نو سو پاکستانی ابھی تک ایران میں ہیں ٹرپن ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں صرف دو پازیٹیو آئے ہیں معاونے خصوصی زفر مرزا کا کہنا ہے کہ درنے کی ضرورت نہیں عوام حفظان سہت کے اصولوں کی پابندی کریں تمام ہوائی اجو اور زمینی راستوں پر سکریننگ ہو رہی ہے ملک میں اب تک صرف پانچ کیسز رپورٹ ہوئے ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر ستارت کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایمرجنسی کور گروپ کا اجلاس ہوا اجلاس میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر قومی ادارہ سہت پاک فوج کے نمائندے اور دیگر ماہرین نے شرکت کی اجلاس میں بدلتی ہوئی موجودہ صورتحال پر تفصیلی جائزہ لیا گیا ماہرین نے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی کور گروپ صورتحال کی لمحہ با لمحہ مانیٹرنگ کر رہا ہے تمام ضرور اقدامات کو ہنگامی طور پر یقینی بنا رہے ہیں کورونا وائرس سے نیمنٹ نے کے لیے تمام متلکہ داروں اور صوبوں کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں عوام کی بھلائی اور تحفظ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں عوام حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں ملک میں اب تک صرف پانچ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاک افغان بارڈر چمن سات روز کے لیے بند ہے چمن بارڈر پر سکریننگ کے نظام کو مزید موثر اور مضبوط بنایا جا رہا ہے تمام ہوائی اڈوں اور زمینی راستوں پر سکیننگ ہو رہی ہے موامن خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے ملک میں کرونا وائرس کا مزید ایک کے سامنے آنے کی تصدیق کر دی جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد پانچ ہو گئی مریضہ کی حالت خطرے سے باہر ہے وزیراعظم کے موامن خصوصی برہی سیت ڈاکٹر زفر مرزا نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے ملک میں آنے والے پانچویں کرونا وائرس کے مریض کی تصدیق کی ہے گلگل سے تعلق رکھنے والی پنتالیس سالہ خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے قومی دارہ صحت میں بھیجے گئے ٹیسٹ میں خاتون میں کرونا وائرس پایا گیا ہے ڈاکٹر زفر مرزا کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ خاتون مریضہ پیمز ہسپتال میں داخل ہے تاہم مریضہ کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اس کا وفاق میں بہترین علاج ہو رہا ہے اس سے قبل ملک میں کرونا وائرس کے چار کیسے سامنے آ چکے ہیں پاکستان میں چبیس فروری کو تصدیق ہونے والے کرونا وائرس کے دو کیسے میں ایک کراچی اور دوسرا اسلامباد میں سامنے آیا تھا جبکہ 39 فروری کو مزید دو کیس سامنے آنے کی تصدیق ہوئی تھی ایک کیس کراچی میں اور دوسرا اسلامباد میں سامنے آیا تھا کمیشنر بلتستان عمران علی نے بلتستان ریجن کو تاہار کرونا وائرس سے محفوظ قرار دے دیا کہتے ہیں بڑی تعداد میں زائرین بلتستان پہنچ گئے زائرین میں ابھی تک کرونا تشقیص نہیں ہوئی زائرین کو سکریننگ کے بعد گھروں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے جبکہ اس کردو ائرپورٹ پر بھی سکریننگ کا عمل چاہ رہی ہے ابھی تک بلتستان ڈیوی این کے اندر ہمارے پاس کوئی رپورٹڈ کیس کرونا وائرس کروٹی ہیں تمام زائرین اور مسافر جو آ رہے ہیں بائی ائر اور بائی روٹ اس تک پر اور ائرپورٹس کردو پر ان کے چیک پوائنٹس ہیں وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم میں ڈیپلائیڈ ہیں تھرمل سکینرز ہیں ان کی تمام کٹس اویلیبل ہیں ایون جو ان کی چیکنگ کی سواپ کٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ اویلیبل ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی رپورٹڈ کرونا وائرس کے رسمی ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند کرنے کے حکمات نام آنے والے مزید بی سکولز کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے کرونا وائرس کے خادشے کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند رکھنے کا معاملہ کراچی ریجسٹرارس ان پرائیورٹ سکولز کا اچانک مختلف سکولز کا دورہ حکومتی حکمات کی خلاف وزی پر مزید بی سکولز کی ریجسٹریشن معتل کر دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شہزادہ مہین سے جی مہین آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کرونا وائرس کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند کرنے کے حکمات ناماننے والے مزید بی سکولز کی ریجسٹریشن معتل کر دی گئی ہے منصوب کر دی گئی ہے جبکہ کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند رکھنے کا معاملہ ہے اور کراچی ریجسٹرارس ان پرائیورٹ سکولز کا اچانک مختلف سکولز کا دورہ شہزادہ مہین ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ کرونا وائرس سے متعلق حکومت سندھ کی حکمتیں حکم عدولی کرنے والے سکولوں کے خلاف دوسرے روز بھی کاروائی جاری ہے پرائیورٹ سکول منتظمینٹ اسوسییشن کے چیئرمن شہف زمانے سکولز انتظامیہ نے اس سے کہا کہ وہ ادارے بند رکھیں جبکہ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ریجسٹریشن منصوب کرنے کے بجائے مالکان پر جرمانہ آئیت کریں تمام اسکول منتظمین کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ فوری طور پہ جو اسٹوڈنس کی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکم جاری کیا گیا ہے سندھ کی سطح پہ سی ایم سندھ کی جانب سے ڈائریکٹریٹ کی جانب سے منسٹری کی جانب سے اس پہ فوری طور پہ عمل کریں اسکولز کو فوراں بند کر دیں اس لیے کہ اتنی ہائی فائی کومیٹی نے بیٹھ کر اگر سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ دیا ہے تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور میں خاص کر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف حکومت کی احتیاطی تدابیر سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم سب مل کر کے حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک ہم اس موزی مرز سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور اب رخ کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں منافع خوروں نے سرجکل ماسک زخیرہ کرنا شروع کر دی ہیں اور دس روپے فروخت ہونے والے فی ماسک کے قیمت اوپر مارکیٹ میں ڈیڑھ سو روپے سے بھی بڑھ چکی ہے عبدالغانی کاخر نے پوچھ کریں گے حکومت بلوچستان نے ہمسائے ممالک سے کرونا وائرس کی منتقلی روکنے کے لیے یو تو کئی اقدامات کیے ہیں اور صبح میں عوام کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے لیکن عوام کے ان مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے جو کہ اس وقت یہاں سرجکل ماسک کی ادم دستیابی اور مہنگے داموں فروخت کے حوالے سے سامنے آئے ہیں شہری کہتے ہیں کہ منافع خوروں نے مارکیٹ سے ماسک غائب کر کے بلیک میں فروخت کرنا شروع کر دیئے ہیں ایک سو ایک سو پچاس یا سو والا ماسک کا جو ڈبہ ہے ریٹ اس کا پہلے سے سو یا ایک سو پچاس ابھی کیا ریٹ اس کا چل رہے دو دو ہزار پانچ سو پچیس سو اس کا آج کا ریٹ چل رہے کوئیٹا کے ساتھ ساتھ صبح کے دیگر ازنا میں بھی سرجکل ماسک کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا گیا ہے میں ذل شاگی کرنے والا ہوں ہمارے علاقے میں پہلے ماسک پانچ روپے دس روپے کو بکتا تھا ابھی ماں پہ ایک سو سی روپے کا بک رہے ہیں ماسک بیج رہے ہیں ان لوگوں کو ایک چانس مل گیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم دس روپے میں وہ ماسک لیتے تھے دس روپے میں لیکن وہی ماسک آج کل دو سو روپے کا ہوا ہے یہ لوگوں کو ایک چانس بھی مل گیا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے شہریوں کے بقول بلوچستان میں منافخور کرونا وائرس کی آرڈ میں حکومتی بحثی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی لیے ساتھ سے دس روپے تک فروخت ہونے والے فیم ماسک کی قیمت اوپن مارکیٹ میں ڈیٹھ سو روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے کیمرمن محمد آیاز کے ساتھ عبدالغنی کاکر سچ نیوز کوئیٹا احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اس کا پھیلاؤ بھی روکا جا سکتا ہے ہمیں خواب ستا ہونے کی بچائے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویروچیف کوئیٹا عبدالقدیر رانا جی عبدالقدیر آگاہ کیچے گا بلکل کراچی میں جو ایک پیشنٹ کے اندر جو ہے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی لیکن اب جو ہے اس کی صحت کو ڈاکٹرز نے بہتر قرار دے دیا ہے خطرے سے باہر ہے کرونا وائرس سے کیا احتیاطی تدبیر اختار کرنی چاہیے اور یہ مرض ہوتا کیا ہے اس حوالے سے میرے ساتھ ڈاکٹرز صدف موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا ڈاکٹرز ساہی میں بتائیے گا یہ کرونا وائرس ہوتا کیا ہے اور شہریوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کیا پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے ان لوگ دیکھیں کرونا وائرس جو ہے بیسیکلی ایک جیسے کہ ریسپاریٹری ڈیزیز ہے جو لوگوں میں نزلہ خانسی بخار اور لنگز کی مختلف پرابلمز کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو متاثرہ فرد ہوتا ہے اس کے خانسنے سے چھیکنے سے اس کے تھوک کے ذرات سے یہ دوسرے لوگوں میں انفیکشن منتقل کر رہا ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو یہ ایک ڈاپ لیٹ انفیکشن ہے میز یعنی کہ جو تھوک کے ہمارے ذرات ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس ڈاپ لیٹ انفیکشن ہوتے ہیں وہ صرف ان کا جو ہے ون میٹر تک ڈسٹینس کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو صرف ان کو جو ہے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے میں ہمیں بلکل کلیر ہونے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہر فرد کو ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف انہی لوگوں کو ماس پہننے کی ضرورت ہے جو لوگ ڈائریکٹ پیشن سے ڈیل کر رہا ہوتے ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس ڈائریکٹ پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیشنٹ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں باقی جو عام لوگ ہیں عوام ہیں ان کو ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صدق میں ساتھ موجود تھی جن کا کہنا ہے کہ کلونا وائرس سے صرف دو فیصد شرح ہے اس کی وجہ سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کی امواد نہیں ہوتی وہ سہتیاب ہو جاتے ہیں اس لیے شہریوں کو ماس کے حوالے سبی زیادہ پیشنٹ کراچی عبدالکہ دینانہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ٹیزی سے دنیا کو لپیٹ میں لیتے کلونا وائرس سے نمٹنے کے لیے امریکی حکام نے بھی سر جوڑ لیے پاہرین کے مطابق ویکسین کی تشاری کے لیے ایک سال درکار ہوگا امریکی صدر نے چند بابیں ویکسین دستیاب کرنے پر سور دیا پھیلی ہوئی وبا کو رفا کیوں نہیں کرتے مسیحہ ہو تو بتلاو دوا کیوں نہیں دیتے کورونا وائرس کی ویکسین جلد چاہیے امریکی صدر ڈاکٹر سے الچ پڑے کورونا وائرس سے کیسے نپٹا جائے معاملے پر غور کے لیے امریکی صدر نے تبی ماہرین سے خصوصی میٹنگ کی ڈانلڈ ٹرمپ نے ڈاکٹر سے اس تفسار کیا کہ وائرس سے نمچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا جس پر ڈاکٹرز نے ایک سال کا وقت مانگا جس پر ٹرمپ نے کہا کہ ویکسین چند ماہ کے اندر تیشار چاہیے دوسری جانب امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ ویکسین سے موسم گرمہ یا خزا تک علاج شروع کر دیا چاہے گا اس سے پہلے امریکی آلازکری حکام نے کہا تھا کہ امریکی فوجی لیباٹریز میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی تیشاری پر کام جاری ہے تو انٹیو کے سائنس دانوں نے کرونا وائرس کا علاج ڈھونڈ نکالنے کا دعویٰ کیا ہے ایبولا اور مرس وائرسز کی دوا کا انتزاج کرونا مرس کے خلاف موثر ثابت ہونے لگا یونیورسٹی آف البرٹان نے کرونا انفکشن کے خلاف دوا کی تفصیلات جنرل آف بائیولوجیکل کمیسٹری میں شائع کرتی کینڈا کی سائنس دانوں نے دنیاوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والے کرونا وائرس کے علاج کے لیے اچھی خبر سنا دی ریسپریٹری سنڈروم اور ایبولا کی علاج میں استعمال ہونے والی ایک دوا مفید ثابت ہوئی ہے اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی آدمی دارہ صحت نے اس وائرس کی مناسبت سے امرجنسی نافذ کر دی اس تناظر میں ایک دوا ریمن ڈی سیور کرونا انفیکشن کو ختم کرنے میں موثر ثابت ہوئی ہے کینڈا کی یونیورسٹی آف البرٹا کی سائنس دان نے اس دوا کی عزمیش کی ہے اور اسے کرونا انفیکشن کی خلاف بہتر قرار دیتے ہوئے اس کی تفصیلات جنرل آف بائیولوجیکل کمیسٹری میں شائع کر دی ریمن ڈی سیور ایبولا اور ماربرگ وائرس انفیکشن کے لیے آگیا تھا تام اپنی جنیاتی کیفیت کی بنا پر یہ کئی طرح کے دوسری انفیکشن بھی ختم کر سکتی ہے جن میں مشہور زمانہ وائرسز سارز اور مرس چامل ہیں موٹکی میں مقامی گلوکار کی ویڈیو منظر عام پر رہی ہے جس میں علی حسن ساوند گانا گانے کے ساتھ ساتھ ہوائی فائرنگ بھی کر رہا ہے مقامی فنکار کے ایک ہاتھ میں یک تارہ اور دوسرے ہاتھ میں کلاشن کوک ہے ایک طرف شہری محفوظ ہوئے تو دوسری طرف تڑاک تڑاک کی آواز سنتے ہی خوف ستا بھی ہو گئے سکھر سے آپ کو خبر دیں پاکستان ریلویس کا انسانی جانوں سے کھلوار ٹراک پر لوہے کی کیلوں کی جگہ لکڑیوں کی مخے نصب کر دی گئی بیشتر مقامات پر ٹراک پر کیلے نصب بھی نہیں کی گئی لکڑیوں کی بنائی گئے مخوں کے نصب ہونے سے ٹراک کمزور ہو گیا ہے سکھر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پاکستان ریلویس کا انسانی جانوں سے کھلوار ٹراک پر لوہے کی کیلوں کی جگہ لکڑیوں کی مخے نصب کر دی گئی جبکہ بیشتر مقامات پر ٹراک پر کیلے ہی نہیں ہیں چنیوٹ میں انوکی بارات ناکار نہ ہی بگی دولہ راجہ دلہنیاں کھولی نے ٹراکٹر پر پہنچ گئے چنیوٹ کے علاقے محلق گڑھا کے رہائشی حواز زیدی نے انوکہ انداز اپنایا دولہ میاں نے ٹراکٹر کو پھولوں کے گلدستوں اور لکڑیوں سے خوب سجایا اور ٹراکٹر پر بارات لے کر دلہن کو لہنے پہنچ گئے تو دلہے کی اس خواہش کو دوست اہباب اور عزیز و اکارب نے خوب سراہا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا انسانی صحت کے لئے کھلی فضا اور صاف ہوا سانس لینا بہت مشکل ہو چکا ہے لیکن اس طرح کیاتی زندگی اور سائنٹیفک دور میں انسان کو نہ صاف ہوا میسر ہے اور نہ ہی کھلی فضا محلیاتی تبدیلیوں کے صحت پر پڑھنے والے اثرات اکیسمی صدی کا سب سے بڑا چالنج ہے نبیل لکوی رپورٹ کریں گے سنتکاری شہروں کی زہر معمولی عبادی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے باعث محول کی خرابی نے انسانی زندگی میں سنگین ادم توازن پیدا کر دیا ہے ہمارا ملک پاکستان بھی انتہائی مشکلات سے دو چار ہے جہاں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں اور زرخیز مٹی مکمل طور پر برباد ہو رہی ہے سنتی فضلات پر مشتمل سے زہریری کسافت پینے کساف پانی اور فضلات کو آلودہ کر رہی ہے سنتی فیٹی لگنے سے ساس کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں زیر زمین پانی ختم ہو گیا ہے بے تہاشا استعمال میں آنے والی کیمیائی اشیاء دوائیں کیرے مار ادویہ پلاسٹک پیکنگ اور رائشی سمان وغیرہ سے بھی آلودگی پیدا ہونے سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہو گئے ہیں جو کینسر جیسے موزی مرز کا سبب بنتے ہیں عالمی دارہ صحت نے کہا ہے کہ عالمی صدا پر محولیاتی تبدیلیوں کے باعث بے شمار بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے تہام ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فنڈز ہونے والی منفی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے ہم سب کو برابری کی سطح پر اقت مات کرنے چاہیے ہمیں چاہیے کہ شجرکاری کی جائے فیکٹی اور گھروں کی گندگی کو پانی میں نہ پھکا جائے زہریر دھویں کے اخراج پر کنٹرول کیا جائے تاکہ محولیاتی آلودگی پر کابو پایا جا سکے محولیاتی آلودگی کی قسام میں زمینی آلودگی آبی آلودگی ہوائی آلودگی اور شور کی آلودگی شامل ہے آلودگی خواہ کسی بھی قسم کی ہو اس سے انسانی صحت اور قدرتی محول بری طرح متاثر ہوتے ہیں نبی نقوی سچ نیوز لاہور کہ پودے تو لگا دئے ان کی دیکھ بال اور پانی لگانے کے لئے کوئی انتظام نہ کیا گیا اکثر پودے جل گیا اور کئی پودے چوری ہو گئے وزیراعظم عمران خان نے کنیاں کی جنگلات میں ٹین بلین ٹری سونامی کا افتتا کیا تھا اس وقت وہاں لگائے کہ پودے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب مرجھا رہے ہیں ہم وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم بزدار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کی دیکھ پال کے لئے مناسب انتظام کیجئے کنیاں جنگلات کے علاوہ کنیاں سیول اسپیتار روڈ پہ لگائے گئے پودے افتتا کے دوسرے روزی چوری ہو گئے شہریوں کا کہنا تھا تک کے چہرے سے مسکراہ تہچین لی ہیں کابیز انتظام معاشی پابندیوں کو کشمیروں کے خلاف جنگی ہتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے دن ہفتوں میں ہفتے مہینہ میں تبدیل ہو رہے ہیں عالمی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں ایک کشمیر ہے کہ جہاں ظلم کی سیاہرات چھچنے کا نام ہی نہیں لے رہی ماہوں کے سامنے جوہ بیٹوں کے لاشے بہنوں کی اسمتوں کے تقدس کی پامالی جان سے پیاروں کا جان سے جاتے دیکھنا وہ کون سا دکھ ہے جس نے مظلوم کشمیریوں کے دلوں کو چھلنی نہ کیا ہو تہشت گردمودی سرکار نے وادی جنت نظیر کے معصوم فرشتوں سے مسکرانے کا حق بھی چھین لیا خوف کے بائیس نیند حرام ہو چکی ہے ہر دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ چانے کب بھارتی فوج آئے اور ان کے کسی پیارے کو عبدی نیند سلا دے فقوزہ وادی میں غیر قانونی قیدوبند اور جبری پابندیاں برقرار ہیں بنیادی ضروریات زندگی کا حصول ناممکن ہے آزاد یہ اظہار رائے پر قدغن ہے انٹرنیٹ موبائل اور لینڈ لائن سرویسز بن ہے کاروباری اور تعلیمی سرگریویوں پر بھی پابندی ہے ایران کی جانب سے بھارت پر مسلمانوں پر مظالم کی مضمت کی گئی ایرانی وزیر خارجہ نے کہا بھارت حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا تحافظ یقین ہی بنائیں ایران بھارت میں مسلمانوں کی خلاف تشدد کی خلاف بھول اٹھا اسلامی جمہوری ایران کی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوری ایران بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کی نئی لیر کی مضمت کرتا ہے وزیر خارجہ محمد جواز ضریف نے بھارت حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام بھارتی شہریوں کی کوشحالی کوشکی نہیں بنائیں اور قتل و غارت گری کو جاری نہ رہنے دیں اور معاملات کو آئین اور مذاکرات کی حل کرنے کی کوشش کریں اس قبل عالمی اداروں یورپی ممالک اہم شخصیات اور مسلمانوں نے بھارت میں مسلمانوں کی قتل عام اور تشدد کی مضمت کرتے ہوئے مسلمانوں کی مسائل و مشکرات کو حل کرنے انسانی حقوق کا اعترام اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کیا ہے نیت سافت و منز آسان امریکہ میں اسلامی سنٹر کی توسی کے لیے فن ریزنگ مہم کا آغاز کیا گیا صرف ایک گھنٹے میں اکتیس کروڑ سے زائد کی رقم جمع کرا دی گئے امریکی ریاست نیو یورک کے دار حکومت البانی میں اسلامی سنٹر کی توسی کے لیے فن ریزنگ پرگرام کا انعقاد کیا گیا امریکہ بھر سے علماء اکرام سمیت چار سو سے زائد افراد نے شرکت کی شرکہ نے خوب دل کھول کر فن جمع کرائے ایک گھنٹے میں اکتیس کروڑ سے زائد کی رقم جمع کی گئی تقریب میں موجود شرکہ کو اسلامی سنٹر کے گزشت سالوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ایونٹ کے آرگنائیسر نے سرچ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ منصوبے کے تحت مسجد کی توسی ساتھ سکول لائیبریڈی اور ڈے کیر بھی تعمیر کیا جائے گا آرگنائیسر کا کہنا تھا کہ ہمارا حدت دو ملین ڈالر جمع کر لیکن اس سے زیادہ ڈونیشن جمع کر لیا ہے منصوبہ ڈیڑھ سال میں مکمل کر لیا جائے گا تقریب کے آخر میں مولانا سلانی نے دعا بھی کر آئی لاکہ پناہ گزینوں کی نئی لہر کا رخ یورپ کی جانب چل پڑا شمال مشرقی شام میں لڑائی میں شدت آنے سے تین ماہ میں دس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے اور نو سال خانہ جنگی بدترین انسان بہران کا سبب بن سکتی ہے اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی شام میں جاری خانہ میں تین تیس ترک فوجی مارے گئے جواب میں ترکی نے ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا اس کا روائی کے بعد شام نے اطلب کی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا ترکی کو ایک اور پریشانی پناہ گزینوں کے نئے ریلے کی صورت میں لاحق ہوئی ہے پہلے ہی سنتیس لاک شامی اس کی سرزمین پر پناہ گزین ہے جبکہ خدشہ ہے کہ مزید دس لاک سرحت کے اس طرف آ رہے ہیں اس صورتحال میں ترکی نے یورپی یونین کے ساتھ اس سنجھوتے کو برقرار نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یورپی یونین کے چیف اگزیکیٹیو اور جرمن پر جمع ہیں اور صورتحال قابوس سے باہر ہونے پر دونہ جانب سے ان پر آرسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے ہزاروں پناہ گزین سمندر کے راستے یورپ پہنچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جن میں شامیوں کے علاوہ عرب اور افغان پناہ گزین بھی شامل ہیں طالبان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ طالبان نے افغان افواج پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا طالبان نے قیدیوں کی رہائی تک بین الافغان مذاکرات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا افغانستان کا امن ایک بار پھر خطرے میں پڑ گیا طالبان نے ملک میں جنگ بندی کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک بار پھر افغان آپریشن کا اعلان کر دیا افغانستان کے صوبہ خوست کے زلہ نادر شاہ کے فتبال گاؤن میں دھماکے سے تین افراد جان سے چلے گئے جبکہ گیارہ زخمی ہو گئے امریکہ کے ساتھ امن مائدے پر دستخط مانڈر جنرل سکوٹ مللل نے اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تشدد میں کمی حوصلہ ابزاد تھی انہیں نے کہا کہ وہ اپنے وعدوں کے خلاف سے اور ان کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تالیبان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں پر پودرہ اتریں جمان سہیل شاہین نے کہا کہ اگر قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا تو بین الافغان مذاکرات التواہ کا شکار ہو سکتے ہیں پاکستانی ناجوان محمد راشد کا ایک اور کارنامہ ہاتھوں میں کلو وزن پکڑ کر ایک گھنٹے میں چوبیس ہزار سے زیادہ مکے مار کر گنیز بک آف ورلٹ میں ریکارڈ بنا ڈالا پاکستان کے محمد راشد نے ایک اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ایمیل کے ذریعے تصدیق کر دی اور ریکارڈ کی تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دی پاکستان اکیڈمی آف ماشیل آرٹس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی واحد اکیڈمی ہے جس نے ماشیل آرٹس میں پچاس ریکارڈ مکمل کی محمد راشد نے ماشیل آرٹس کی ہر کی ٹھیک ریکارڈ پاکستان کے نام کی ان میں سب سے زیادہ نانچکو سٹیک بریکنگ پنچ ککس اور ناریل توڑنے کے ریکارڈ شامل ہے کراچ کے علاقے اورنگی ٹاؤن کا واحد سپورٹ کمپلیکس پندرہ سال گزر جانے کے باوجود پامیر تو نہیں ہو سکا لیکن کمپلیکس بچوں کے کھلنے کے بجائے جانور باندھ نہیں جانے لگی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے گی شہزادہ مہین سے جی مہین جی بالکل میں موجود ہوں اس وقت اورنگی ٹاؤن کے سپورٹ کمپلیکس پہ یہ واحد سپورٹ کمپلیکس پہ یہاں پچیس لاکھ کی آبادی کے لیے واحد سپورٹ کمپلیکس تعمیر کیا رہا ہے لیکن پندرہ سال گزر جانے کہ باوجود اب تک یہ مکمل ہو نہیں سکا کھلاڑیوں کے لیے تو فیسلیٹیز اور گرانڈز تو بند نہیں پائے لیکن یہاں پر جو ہے اگر ہمارا کیمرومن دکھا سکے احسن تو یہاں پر بکریاں پلتیوی نظر آ رہی ہیں یہاں پر ایک باقیدہ بکریوں کے لیے جو ہے جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر یہ بکریاں پلتیوی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم نے لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر یہ بکریاں یہاں جو ٹھیکے دار ہیں جمیل صاحب ان کی یہ ملکیت ہے اور ان کا کہنا تھا یہ خاص کر یہاں پر بکریوں کے دیکھ بھال کی جاری ہے یہاں پر نہیں بن پا رہے وہاں پر بکریاں پلتی دکھائی دے رہے ہیں نوجوانوں کے لئے تو تصوری کراچی کے اندر ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کراچی یہ بیشتر ایسے جگہیں ہیں جہاں پر پارکس ہیں جنہیں ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ پچیس لاکھ کی آبادی کے لئے واحد سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا تھا لیکن اب تک یہ تعمیر ہوتا دکھائی نہیں دیا جس کے باعث یہاں تو تعمیراتی کام تو مکمل نہ ہو سکتا لیکن بکریوں کی جہاں پر پناہ گا ضرور بن گئی ہے جی مہین ندین ہمیں آگاہ موسیقی